السلام علیکم and welcome to my channel آج میں آپ کے ساتھ چکن ویجیٹیبل باکس سموسا کی ریسپی شیئر کروں گی یہ سموسے جو کہ دیکھنے میں بہت ہی اچھے اور کھانے بہت ہی مزدار ہوتے ہیں تو چلیں آئیں ریسپی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے ایک کپ میدہ اس میں شامل کیا ہے میں نے ایک کپ آٹا ہاف کپ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے آئل ون ٹی سپون میں اس میں شامل کروں گے نمک اے شامل کیا ہوتے میں twenty five اور یہ س splitting protected کے ساتھ آerei مکسے منہ سٹوں گے اور یہ撹پ کاک مکس کے بعد پاہ پاچھون دے اس میں اسے过د حونگو کھانے ساتھ شروع girls اس میں لر spit کو پردیں این مسکہ کچھ کرنے پاس Trent پابدہ بہت ہوتے ہیں اس سلام علیکم شکریہ گسے کو آئل زیادہ کیا دائمہ آپ جو اس کا دیشطہ کو بے میں آپ کو بہت اچھا اور بہت نیا کچھ سیکھنے کو ملے گا تو یہاں دیکھ رہے ہیں یہ دو ہماری تیار ہو چکی ہے دو کو میں اچھی دادہ پائن لگا کر پانچ سے چھے منٹ تے اس کو گن دوں گی اور گننے کے بعد اس کو میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی پندہ سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے جب تک ہماری دو ریسٹ پر رکھی ہوئے میں اس کی سٹفنگ تیار کر رہی ہوں یہاں پر اس کی سٹفنگ جو سٹفنگ تیار کرنے کے لیے میں نے ایک فرائی پین لے کر اس میں سب سے پہلے 3 یسپن آئل شامل کیا جب آئل ہلکا گرم ہو گیا تو پھر اس کے بعد اس میں میں ویڈیٹیبل شامل کروں گی ویڈیٹیبل میں میں نے لیا ہے سب سے پہلے دو میڈیم سائز کی گاجر اس گاجر کو میں اس میں شامل کر کے اس میں ایک منٹ سے فرائی کروں گی پھر اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی بن گووی یہاں پر میں نے آدی جو ہے وہ بن گووی لی بھی ہے اس میں بن گووی شامل کر کے اس کو میں ایک ب � sp早 cho cr Hmmm پھر اس کے بعد اس میں میں شامل کروں گی شیملا مرچ یہاں پر میں نے چھوٹے سائز کی شیملا مرچ لی بھی ہے یہ بھی اس کے اندر میں شامل کر دوں گی اور کرنے کے بعد سب سے لاس میں میں اس میں چکن شامل کروں گی یہاں پر میں نے بوائل چکن لیا ہوئے جو کو میں نے نمک اور کالی میٹ جال کے بوائل کیا ہوا تھا اس کو بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اچھا چکن کو میں نے نمک کالی میٹ اور لستہ در پیس تھوزہ شامل کر کے بوائل کیا ہوا تھا اس کو میں نے اس میں شامل کر دیا کرنے کے بعد اس میں میں مسالے اور سوسی زیٹ کروں گی یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون نمک شامل کیا ہے اور کوارٹر ٹی سپون میں اس میں کالی میٹ یعنی بلیک پیپر شامل کروں گی ہاف ٹی سپون میں اس میں کٹی میٹ شامل کروں گی اور اس کے علاوہ باقی سوسس میں اس میں شامل کر رہی ہوں اس میں میں نے ٹو ٹی بیلی سپون سویا سوس اور ٹو ٹی بیلی سپون میں اس میں چیلی سوس شامل کروں گی اس تمام کی تمام مسائلے اور سوسس شامل کرنے کے بعد میں اس کو ایک دیر منٹ اور فرائے کروں گی اور کرنے کے بعد یہ ہماری سٹفنگ جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہاں پر ہماری سٹفنگ ریڈی ہو گئی ہے میں اس سٹفنگ کو تھوڑا تھنڈا ہونے دوں گی جب یہ سٹفنگ ہماری تھنڈی ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد میں اس کے سمو سے بنا چکا ہوں گی اچھا سمو سے بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے چھوٹا تھا ایک پیرا لے کر اس کو ہم بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد میں اس کی سکوائر شیپ میں کٹنگ کر لوں گی یہاں پر میں پتلہ سا بیلوں گی جس طرح آپ روٹی ہے پراتھا بناتے ہیں اتنا پتلہ اس کو میں بیل لوں گی اور بیلنے کے بعد اس کی سائٹ سے میں کٹنگ کر کے اس کو سکوائر شیپ دے دوں گی یہاں پر دیکھنے میں اس کی کٹنگ کر کے اس کو سکوائر شیپ میں کر رہی ہوں آپ کرنے کے بعد اس کے سنٹر میں میں سٹفنگ رکھوں گی اور اس کے چاروں سائٹ میں میں پانی لگاؤں گی آپ چاہیں تو اس کے پانی لگائیں ورنہ آپ اس میں لے لگا کر اس کو بند کر سکتے ہیں یہاں پر اس کے دونوں کونے پکڑ کے پہنے میں نے ایک سائٹ سے فولڈ کیا پھر اس کے بعد اس کا تیسرا سائٹ پکڑ کے اس کو ایک فولڈ کر دیا جیسے ہم اینولپ تیار کرتے ہیں بلکل اسی طرح اور پھر چوتا سائٹ پکڑ کے اس کو بھی میں اس کے ساتھ فولڈ کر دوں گے تو یہ ہمارے باکس شیپ کے سموں سے تیار ہو جائیں گے یہاں پر میں سٹرفنگ کرتے وقت یہاں پر میں نے صرف پانی لگایا ہے باکس بناتے وقت آپ چاہیں تو اس میں نہیں لگا دیں اچھے اس میں اس بات کا ہمیں شورٹی چاہیے اس کو ہمیں اچھتاں سے پریس کر کے ہم اچھتاں سے بد کر دیں تاکہ ہمیں فرائی ہوتے وہ کھلے نہیں اور اس میں آئل چاہ چلے جائے گا یا ہماری ویجیٹیبز بھی بھانڈکل کے آ سکتے ہیں لہذا اس کو اچھتاں سے پیک کر دیجئے گا تاکہ یہ سٹفنگ اس کی بھانڈ نہ آئے اسے آپ دیکھ رہے ہیں میں دوسرہ بھی آپ کو تیار کر کے دکھا رہی ہوں پہلے میں نے اس کو گول سے بھیلا اور بھیلنے کے بعد اس کو میں چاروں سائٹ سے کٹ کر کے اس کو سکوائر شیپ دے دوں گی اور دینے کے بعد میں اس میں بیٹ میں سٹفنگ رکھ رہی ہوں رکھنے کے بعد میں اس کے سارے چاروں سائٹ پانی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو اس میں لے بھی لگا سکتے ہیں لے لگانے سے اس میں زیادہ اچھی تاں یہ پیک ہو جائے گا یہاں پر میں نے اس کے چاروں سائٹ سے اس کو بند کیا اور کرنے کے بعد اس کو اچھی تاں سے پریس کر کے اس کو شور کر لیا کہ یہ کہیں سے کھولے نہ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے سکوائر شیپ کے بھی سمو سے تیار ہو رہے ہیں یہ سمو سے سمو سے تیار ہو گئے ہیں اب اس سمو سے تیار کرنے کے بعد میں نے آئل کو گرم کرنے کے لئے جب ہمار کرام ہو جائے گا تو اس کو میں میٹیم ٹو لو فریم پر فرائی کر لوں گی یہاں پر میں نے سمو سے فرائی کر رہی ہوں سب سے پہلے میں ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ تک فرائی کروں گی اور جب یہ گولڈن سے براؤن ہو جائیں گے تو پھر اس کو میں ٹرن کر کے دوسرے سائٹ سے بھی فرائی کر لوں گی اور اسی طرح ہم تمام کے تمام سمو سے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم چٹنی کے ساتھ یا کےچپ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ چاہیں اس کو سرف کی جائے تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پیلیز جسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی نئی نئی ریسیپیس جو ہیں ڈیفرینڈ اس کو آپ دور ٹرائی کیا کریں اس طرح سے آپ کو یونک سی چیزیں بنانے میں آپ کو مہارات حاصل ہوگی اچھا یہاں پر فولڈن تھوڑا سی ڈیفرینڈ ہے تھوڑا سی مشکل ہے آپ کو مشکل لگے تو آپ کو گھر بانا نہیں ہے ٹرائی اور ٹرائی اور ٹرائی اگر ٹرائیٰ ہے